سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی فلیک دوستو جیسے کہ تقبیر تشریق کے ایام چل رہے ہیں اور ہر نماز فرض نماز کے بعد مرد کے لیے باواز بلند تقبیر تشریق پڑھنے چاہیے اور جو عورتیں ان کے لیے پس آوازیں پڑھنے چاہیے اسی تقبیرات تشریق کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے دوستو بہت سارے دوستو کو یہ سوال تھا کہ کیا تقبیرات تشریق کے دوران جب ہماری نمازیں قضا ہو جائے تو پھر ہم اس تقبیر تشریق کی قضا کیسے کریں آج کی اس لیے میں ہم اس مسئلے کو بات کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نہ آئیں تو اس کو سپرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری ہر نیاں ویڈو آپ تک پہنچ سکیں تو چلیئے ویڈو کو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو جب تقبیر تشریق کے ایام کے دوران آپ کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو پھر تقبیر تشریق کی نماز جو تقبیر ہے اس کا پڑھنے کا کیا حکم ہے قضا کرنے کا کیا حکم ہے دیکھیں دوستو جتنی یہ جو اس کے تین دن ہے اس دوران اگر آپ اسی نماز کی قضا کریں یعنی تشریق کے ایام کے دنوں کے اندر ہی اس نماز کی آپ قضا کریں تو پھر اس نماز کے فوراں بعد تک تقبیر تشریق کا پڑھنا اور اس کی قضا کرنا ضروری لیکن اگر غیر ایام تشریق جو تین دن ہے جو ان کا متعینہ وقت ہے اس کے بعد آپ اس نماز کی قضا کریں جو آپ سے ایام تشریق کے دوران قضا ہوئی ہے تو پھر تقبیر تشریق کا پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کی قضا نہیں ہے تو اگر آپ ایام تشریق کے اندر ہی جو ہے نا آپ لوگ اس کی قضا کریں تو پھر تو جو ہے وہ اس کی یعنی تقبیری تشریق کی قضا ہے لیکن اگر آپ لوگ ایام تشریق کے علاوہ میں اس نماز کی قضا کریں تو پھر اس کی قضا نہیں ہے تو یہ ایک چوٹا سا اور اہم مسئلہ تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے اور اچھے لگے اس کو شیئر ضرور کیجئے مجھے اگلی ویڈیو تقریح دیجئے اجازت اللہ حافظ